اسلام علیکم شاہ جہان آپ کی خدمت میں حاضر ہے دوستو انجن کو پینٹ کر دیا ہے مکمل کمپلیٹ ابھی پیچھے ہاؤزنگ رہتی ہے گیر رہتا ہے ہانڈا رہتا ہے کل انشاءاللہ زنگی ہے نا تو کمپلیٹ مین باڈی کو کمپلیٹ کریں گے آج تھوڑا مسئلہ بنا ہے کمپریسر کا فراب ہو گیا تھا یہ دیکھیں گے اور یہ چینہ کا مال ہوتا ہے اس میں کوئی اچھی چیز نہیں ہوتی نا دیکھ لیں اب دو تین ٹریکٹر بنے ہیں یہ ختم ہے اب اس کی پائپ وغیرہ لگا کے کوئی جگار مگار لگا کے نہ چلا رہی ہے چال رہا ہے لیکن دکت بڑے دیا یار انجن کمپلیٹ ہے گاڈری وغیرہ ماشاءاللہ یہ بھی کمپلیٹ ہے بھی روشنی نہیں ہے شام ہونے والی ہے میں نے سوچا ہے چلو آپ کو دکھا دیتے ہیں یہ دو سو آٹھ نمبر کا رنگ ہے پینٹر جو کر رہے ہیں نا دو سو آٹھ جو رانوے کو کیا تھا دو سو نو اور اکاسی کو کیا ہے دو سو آٹھ سمجھو یہ بھی دو سو آٹھ ہے اور اکاسی والا بھی دو سو آٹھ ہے اور اچھا کلر لگ رہا ہے ٹھیک ہے ماشاءاللہ نیوزل کی پائپ لگانے ہیں ان کو رنگ کر کے رکھا ہے کیونکہ وہ نیچے نا پھر جگہ رہ جاتی ہے پائپ کے نیچے اس جگہ پر تو اس لیے نا پائپ رنگیں ہوئے ہیں رنگ کی رکھے ہیں وہ صرف لگانے ہیں صبح انشاءاللہ لگا کے نا تھوڑا سا یہاں پہ نیچے کوئی گتہ وغیرہ لگا کے قابلے کو رنگ کر دیں گے یہاں پر والے جو ناٹھ ہیں باقی ماشاءاللہ کمپلیٹ ریم وغیرہ سارا کچھ لگایا ہے اس بار مکمل فٹنگ کر کے نا پینٹ کر رہے ہیں پہلے جو پارس کو رنگ کرتے تھے تھوڑا رنگ کا خرچہ ہی زیادہ ہوتا ہے وقت ہی زیادہ لگتا ہے پھر خراشیں وغیرہ آ جاتی ہیں تو ابھی دیکھا ہے کہ اس طرح فٹ کر کے نا پھر پینٹ کرتے ہیں مین ڈھانچہ فٹ ہے سارا کمپلیٹ ہے کل پیچھے والے ریم کو لگا کے وہیں پہ رنگ کریں گے اور اون پر پھر ٹائر چڑھا دینے ہیں تو یہ کچھ آج پینٹ کیا ہے کل انشاءاللہ مزید آپ کو آگے دکھائیں ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک کرنا چینل پہ نیو ہو سبسکرائب کرنا اللہ حافظ